اسلام علیکم یہاں سے جو ہے نا وہ لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو لوڈنگ سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ایک نیا پیچ اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیچ اوپن ہو کے آگے اب سکرول کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پہ لکھا ہو ہے سائٹ ایڈنٹی آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھیں گے کہ میرا یہاں پہ جو ہے نا لوگو یعنی یہاں پہ لوگو لگایا ہے میں اس کو رموو کر کے جو ہے نا آپ کو دوبارہ یہاں پہ لوگو لگانا بتاتے ہیں آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے سیلیکٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ فائل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آجنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے اس پیچر کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے upload کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ پیچر یہاں پہ آگیا اور اس کو آپ نے یہاں سے select کر کے یہاں پہ اس طریقے سے کر رہی ہیں تو آپ کو crop کرنا ہے تو یہاں پہ نہیں کرنا تو آپ skip کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لوگوں یہاں پہ جو ہے نا وہ add ہو گیا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ آپ اپنے مرضی سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں اس کا size یہاں پہ کم رکھنا چاہتی تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے جب screen یہ ہر جگہ یہاں پہ دیکھیں اس کا size کم ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے picture میں editing کرنی ہے تو آپ یہاں پہ klik کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ tax add کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ tax بھی add کر سکتے ہیں جیسے کہ которую میں میں نے computer master لکھا ہوئے تو یہاں پہ میں اس کو raise کر دیتی ہوں اور جیسے میں نے یہاں پہ computer جو ہے آپ یہاں پہ raise کر دیا تو یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام جہاں پہ جسٹ کمپیوٹر ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے نا اس کا نام اگر کمپیوٹر رکھنا ہے یہاں پہلے میں یہاں پہ میں رکھ لیتی ہوں جی ماسٹر ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کمپیوٹر ماسٹر اپنی ویب سائٹ کا نام ایڈ کار لیا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے سائٹ ٹائٹل اگر آپ یہاں پہ لوگو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ جسٹ سائٹ ٹائٹل ہی یہاں پہ ایڈ کار سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا سائز اور کم کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور اس کا سائز آپ اور کم کار سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا سائز بہت ہی یہاں پہ کم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے ایک چیز میں آپ کو اور دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر جو یہاں پہ میری ویب سائٹ آپ نے کیسے جو ہے وہ چینج کرنا ہے اگر آپ کی یہاں پر چینج نہیں ہے 귀 quint कर کے آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو ڈھوڑا سا نیچھے ٹھیک ہے صفی اللہErプ اکم Paten سیٹ لکھی کویں گیک بao Hadi نے sus سائنٹ رہج جارہ نا شامل Lilly مردی کے ٹھیک ہے تجاہنی میں اس انلوں کو اپنے مرضی جنٹے جو ہم یہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ہم کنورڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ یہاں پہ سائن دکھانا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ سکرور کر کے نیچے آتی اور یہاں پہ ہم نے اس کو سلائٹ کر کے اوکے پریس کر دیا اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کروپ کریں تو یہاں پہ ہمارا یہاں پہ سائیڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی بڑا لوگو ہے تو ہم یہاں پہ جا کر کوئی اور سلائٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم سلائٹ کرنے پہ یہاں پہ آتے ہیں یا پہ جوانا چلے ہم یہی جو کمپیوٹر بار لوگ ہے یہی سلائٹ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے جہاں پہ یہä comida لوگو سلائٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم سکیپ کر دیتے ہیں اور آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ ہمارا جوانا وہ ایچ لکھا ہوسکتا ہے وہاں پہ یہ پیک ایڈ ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی پیک ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ میں آپ کو اس پیک کا سائز دکھا ہوں تو اگر یہاں پہ آپ فوکس کریں تو یہاں پہ لکھا ہے سائیڈ آئیکنز شوڈ بی سکیر ایٹ اینڈ ایٹ لاسٹ ٹھیک ہے فائف ہنڈر ٹویل اور یہاں پہ اس کے پیکزل جو ہے نا مثلا ہائٹ اور ویرث دونوں فائف ہنڈر ٹویل بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ سائز چاہ کر اور اسی سائز کا آپ نے کینوہ کے اوپر جا کے جو ہے نا وہ لوگوں بنا لیں نا ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جو ہے نا کوئی بھی ایڈر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں یا پھر میرے چینل پہ آجند میرے چینل پہ بھی کینوہ کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں تو کیسے لوگوں بناتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں جی یہ ہماری چیزیں یہاں پہ ہوگی میں اس کو جو جو ہے نا یہاں پہ ریفرش کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہوں کیسا یہاں پہ نظر آتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے لوگوں جہاں سے رموک کر دیا اور یہاں پہ جسٹ میں نے یہاں پہ آپ نے جو اینا टائٹل جو ایڈ کر دیا ہے اپنی جو اینا ویبسائیڈ کا نام ٹھیک ہے میں دوبارہ اس کو ریفرش کر دی ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے نا یہاں پہ ہم اس کو کار لیتے ہیں سیف ٹھیک ہے ہم نے یہ اس کو ساری چیزوں کو یہاں پہ کار لیا سیف اور یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ہم ریفریش کار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اس کو ریفریش کار کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لوگو وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں ہماری یہاں پہ آکے اسی سائز میں ادھر ایڈ ہو جائیں گے اس کو ہم نے کرنا ہے پبلش ٹھیک ہے ہم نے دیان سے ہیں کہ جسٹ جو ہے نا وہاں پہ میرا یہاں پہ ٹائٹل نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی لوگو وغیرہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پہ آئی جو ہے نا اس کے لوگو وغیرہ میں چینجنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اوپر یہ جو ہے نا یہ اس چیز کی بھی یہاں پہ چینجنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے جو ہے نا میری جو پہلے جو پارٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی لنک مل جائے گا اور نیجر ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہاں پہ اس دونوں ویڈیو کو دیکھیں آپ مکمبل اپنی ویب سائٹ جو انا ورلڈ پریس کی بنا سکتے ہیں بینہ جو انا کو ایک روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں سے کلوز کر دیا اور اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر آگے آگے اس کی بات کر لیتے ہیں پلگیز کی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم پلگیز کیسے ایڈ کار سکتے ہیں اس کو کیسے ہم جو ہیں انسٹال کر سکتے ہیں کیسے اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کار سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک سیمپل بات جو ہے نا پتاتی چلوں کو جب ہم کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم کوڈنگ سے کام لیتے ہیں کوڈنگ کے تھروہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ورلڈ پریس کے اندر تھوڑا مختلف ہے اس کے اندر آپ کو پلگگز ایڈ کرنے پڑتے ہیں تو میں یہاں پہ ایڈ آنی ہوں پلگگز کے اوپر یہاں پھر جو ہے نا اس کے اوپر انسٹال کے اوپر کلک کرتی ہوں تو جیسے میں نے انسٹال پلگگز کے اوپر کلک کیا تو یہ میرے پاس جو ہے نا وہ میرا پیچ اوپن ہو کے آ گیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ ایک پلگگز جو ہے نا اس میں ایڈ کیا ہوئے تو وہ سلیکٹ ہو کے آ رہے اگر مجھے اس کو ختم کرنا ہے تو میں اس کو ڈس ایکٹیویٹ کر دوں گی تو یہ ختم ہو جائے گا اگر مجھے یہاں پہ نیو پلگگز ایڈ کرنے آئے تو یہاں پہ ہم نیو کے اوپر اچھے ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں اگر میں آل پوسٹ کے اوپر آتی ہوں تو یہاں پہ یہ میری ساری پوسٹ آپ کو شو ہو رہی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں پوسٹ کے اوپر ایڈ آنیو پوسٹ تو آپ کو نا جو میری پوسٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے جس کو پر جا کہ میں نے پوسٹ ایڈ کرنی ہے نا وہ پیچ آپ کو جو نا کچھ اس طرح سے جو نا نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایڈ آئیڈ یہاں پہ ٹائٹل مجھے یہاں پہ آکے لگ لگ چیزیں جو ہے نا وہ سیلیٹ کر کے کرنی پڑیں گی تو اس چیز کے لیے نا آپ کو میرے پہلے والی ویڈیو دیکھنی ہوگی پھر یہ آپ کو سمجھ جائے گی کیونکہ میں نے ہر ٹول ہر چیز جو ہے نا آپ کو وان بے وان وہاں پہ جو ہے نا ڈیفائن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے سارا لیکچے میں نے کروایا ہوئے اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی وہ جو آپ نے اس کا ساوٹ ویر انسٹال کیا ہوئے وہ آپ کے جو ہے نا وہ کس طریقے سے دوبارہ اپنی ویب سیٹ اوپن کریں گے مثلا ڈیلی بیسیز کے اوپر اگر وہ کلوز کچھ لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ ویب سیٹ جب کلوز کرتے ہیں تو وہ بعد میں جو ہے نا وہ ساوٹ ویب سیٹ بھی کلوز ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں گی اینڈ پہ اینڈ سے آپ ویڈیو جو ہے نا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے وہاں میں آپ کو کچھ انپورٹڈ جو ہے نا وہ ٹیپس بھی بتاؤں گی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہ پیج کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ واپس آتی ہوں نا تو یہاں پہ میں ایک پلگیز ایڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ پیج میں نے اس لئے آپ کو دکھایا کہ اگر میں پلگیز ایڈ کرتی ہوں تو وہ کس طرح سے ایڈ آنی ہو پلگیز کے اوپر میں یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس پلگیز والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ کلاس اڈیٹر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سارے آپ کو پلگیز یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گی m وارڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس پلگیز کا یہاں پہ نام ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تھوڑی دیر میں لوڈ ہو کے ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو ایک پلگیز جو ہے نا ویڈ کر کے دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے انسٹال نو کے اوپر کلک کر دیا ٹھیک ہے جیسے میں نے انسٹال نو کے اوپر کلک کیا یہ میرا یہاں پہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو جیسے یہ انسٹال ہوگا میں اس کو آپ نے جو ہے نا ایکٹیویٹ کر لوں گی اپنی ویب سائٹ کے ساتھ تو اسی طریقے سے آپ جو بھی مثلا پیچ بنانا چاہتے ہیں پوسٹ ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جیسے انسٹال ہوگا یہاں پہ ایکٹیویٹ آگا جب تک میں اس کو ایکٹیویٹ نہیں کروں گی یہ ورڈ کے اندر جا کے کام نہیں کرے گا میں نے یہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ کر لیا ٹھیک ہے اب جو ہے نا اس کو میں یہاں پہ ایکٹیویٹ یہاں پہ کلک کر دیا یہ تھوڑی دیر میں میرے ورڈ میں ایکٹیو ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ کلاسک ایڈٹر یہاں پہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر میں دوبارہ جاتی ہوں نا اپنی پوسٹ کے اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو میں یہاں پہ ایڈ آنی ہوں پوسٹ کے اوپر کلک کر رہی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ سیمپل ایڈ کے اوپر آگیا یہاں پہ ٹھیک ہے ایڈ ٹائٹل آگیا اور یہاں پہ نیچے میں ڈسکرپشن لکھ لوں کہ ہم مجھے یہاں پہ بتوبارہ جو ہے نا اس پلاس کو سلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہاں پہ مجھے ساری چیزیں وان بے وان مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح پلگیز ایڈ کر کے تو یہاں پہ جو ہے نا اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ میری پوسٹ ہے تو میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈ آنی ہوں پوسٹ کے اوپر کلک کرتی ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے وہ پلگیز ایڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پوسٹ آپ کو کچھ سے مثلا ڈیفرینٹ طریقے سے یہاں پہ جو ہے نا وہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم چینجنگ بغیرہ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھاؤ ایڈ آ ٹائٹل اپنا ٹائٹل دے سکتے ہیں نیچے آپ جو ہے نا وہ سارا اس کے ڈسکرپشنز وغیرہ جو نیچے آپ نے اپنا اس کے اندر پوسٹ لگانی وہ پوسٹ یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی اپنے لنک ایڈ کرنا ہے تو لنک بھی ایڈ کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کے پوسٹ ایڈ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹائٹل ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں ٹائٹل کوپی کر کے جہاں پہ پیسٹ کر دے تو ٹھیک ہے یہ میں نے سارا اپنا ٹیٹل اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ہم نے اس کے اندر پوسٹ ایڈ کرنے اس کا ٹیٹل میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اور باقی نیچے جو ہمارا بلوگ ہوگا جو ہم اس کے اندر پوسٹ ایڈ کریں گے نیچے سارے اس کی انفارمیشن دے کہ وہ ہم یہاں پہ نیچے جدر آپ کو پیرا گراف نظر ہے ہم یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ پیرا گراف کے جگہ کے اوپر ہم یہاں پہ جو آئے نا وہ پوسٹ کر دیں گے اس کے اندر جو آئے نا یہ سارا جو آئے نا ہمانا بلوگ جو لکھا آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے بھی اس کے اندر آکے ایڈ کر دیں اگر آپ نے یہ والا جو آئے نا وہ پلگیز اس کے اندر ایڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹیٹز آپ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ویجیویلٹی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پبلش کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارا سارا جو اس کے اندر ہم نے ٹائٹل لگایا وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر نیچے ہم نے جو پوسٹ لگا دیا وہ بھی ہماری یہاں پہ پرفیکٹ ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم جو پوسٹ لگائی ہے نا اس کا پائرنی لنک یہاں پہ بان کے آگا ٹھیک ہے اس لنک کو ایڈ کر کے ہم کسی دوسرے بروزر میں جا اور اچھا کہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈٹ کس کرنے ہیں اب یہاں پہ کریں اور اس لنک کو آپ چہنجل چگیز ہنے tenemos اندہر ہوں پگائی ہے تو یہاں تک اس پلگیس کے آپ کو سمجھ آگے ہوگی آگے ایک اور طریقے سے پلگیس آئیڈ کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے آپ نے آنا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ جو ہے نا ایک آپ کو آپشن مل جائے گی پلگیس کے اندر آپ نے ایڈا نیو پلگیس یہاں پھر جو ہے نا انسٹال پلگیس کے اوپر کلک کریں گے میں یہاں پہ ایڈا نیو کے اوپر کلک کرتی ہوں میں نے یہاں پہ جیسے کلک کیا تھا یہ تھوڑی سی لوڈنگ لینے کے بعد ہمارے پاس پیچ اوپن ہوں گے آ جائے گا اوپر لکھا ہوئے اپلوڈ پلگیس جیسے کہ آپ کوئی پیڈا جو ہے نا وہ خرید دیتے ہیں پلگیس یا پھر آپ گوگل سے کوئی ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی جا کے ڈانلوڈ کر کے اس کے اندر ایڈا کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے کیسے ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو سارا طریقہ کار بتاتی ہوں آپ نے یہاں پہ پلوڈ پلگیس کے اوپر آنا ہے یہاں پہ چوزہ فائل کو اوپر آ جانا ہے چوزہ فائل کو اوپر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ zip فائل مل جائے گی اس کے اوپر آپ نے جا کے اس کو یہاں پہ select کر کے اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے تو وہ اس کے اندر آ کے ایڈ ہو جائے گی تو ڈانلوڈ کیا آپ پلگیس آپ اس طرح سے ویب سیٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ اگر میں تھوڑا سکرول کر نیچے آؤں تو جو ہم نے categories بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ساری یہاں پہ show ہو جائیں گی تو میں نے یہاں سے کوئی category select نہیں کی تھی اس لئے computer اور سوری یہاں پہ اگر میں category کوئی select نہ کر رہی تو un category کے اندر یہ میری option آ جائیں تو میں نے یہاں پہ computer information کی select کی ہوئی ہے تو یہ میری computer information کے اندر آپ یہ post جالے جائے گی میں یہاں پہ اس کو update کر دوں گی میں اس کو جیسے update کروں گی تو یہ جی میری کیاٹا گری ہے اس میں یہ selection ہو جائیں گے یہ پوسٹ اسی میں جا کے جو ہے اسی کے اندر جو ہے یہ میری website کا view ہے میں یہاں پہ آکے اس کو جو ہے تھوڑا سا کر لیتی ہوں یہاں پہ اس کو مثلا ریفریش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر میری ساری کیاٹا گری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے کس کے اندر کیا تھا computer information کے اندر میں computer information کے کلک کرتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ computer information کے اندر جو ہے نا آکے میری یہاں پہ جو ہے نا وہ post open ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں یہ وہی post ہے جو ہم نے وہاں پہ paste کی تھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بھی post بنا کے یہاں پہ جو ہے نا وہ upload کر سکتے ہیں تو یہ تھا جو ہے نا information computer information ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ click کریں گے تو آپ کو computer information کے حوالے سے چاہیے ہوئی ہے مثلا نا کچھ information چاہیے تو آپ اس کو اوپر click کریں گے تو یہ اس طریقے سے open ہو کے آ جائے گی یہاں پہ نا ہمیں ایک page new add کرنا ہے تو میں یہاں پہ add a new page کو اوپر click کر دیتی ہوں ٹھیک ہے میرا یہاں پہ ایک new page add ہو گا یا مجھے private جو ہے نا وہ policy والا page add کرنا ہے تو میں یہاں پہ آکے private policy کا page add کر تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ private policy title کے اندر لکھے آپ نے چاہے اس کی میں جو ہے نا وہ post جو ہے نا وہ add کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے نا وہ html code جو ہے نا وہ copy کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ آکے وہ page جو ہے نا وہ میں سوری جو میں نے copy کی ہے میں یہاں پہ paste کر دوں گی code ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے نا code وہاں سے copy کی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا میں نے یہاں پہ paste کر دیا تو یہ سارا جو ہے نا وہ میرا کیا ہے یہاں پہ پرائیویس پولسی کا پیچ ہے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہے نا انویجول اور یہاں پہ ٹیکس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ آجے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب دوبارہ جو ہے نا ہم اس کو یہاں پہ انویجول کے اوپر کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا تو یہ سار ٹیکس میں نے وہاں سے جو ہے نا وہ مثلا اس کا ایک جو ہے نا پرائیویس پولسی کا پیچ ہے بنا لیا ٹیک ہے تو یہ میرا پیچ ہے اس کو میں پبلش کرنا جاتا ہے تو میں یہاں پہ اس پیچ کو پبلش کر دوں گی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ میرا پیچ بڑا ایزی لی یہاں پہ پبلش ہو گیا تو یہاں پہ اوپر آپ کو ڈیٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے نا یہاں پہ نظر آ جائے گی ٹیک ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے نا اپنا پیچ ہے بنا سکتے ہیں پرائیویس پولسی کا گوگل ایڈسن سے اپرویل لینے کے لیے یہ پیچ ہے بہت ضروری ہوتا ہے کون کون سے پیچ آپ یہ پیچ آ کے میرے ویب سیٹ کے اندر ایڈ ہوگا میں اس کو ریفرش کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پرائیویس پولسی یہ پیچ یہاں پہ آ کے ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پیچ جو ہے نا ایک پیچ اباؤٹ آس کا ہونا چاہیے کونٹینٹ آس کا اس کے بعد پرائیویس پولسی تو یہ بلوگ بھی یہ اس تین چار پیچ آپ کے جو ہے نا گوگل ایڈسن سے اپرویل لینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ بہت یاد رکھئے گا تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اگر ہم نے اس کے اندر ویڈٹس وغیرہ ایڈ کرنے تو وہ کیسے ایڈ کرنے ہم نے ایڈوانس پہ آنا اور یہاں پہ آپ کو ویڈٹس کے اپنے شہر مل جائے گے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ ویڈٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیٹسٹ پوسٹ ٹھیک ہے یہ لیٹسٹ پوسٹ ہے اس کے بعد آپ کی ساری ڈیجٹ جو ہے نا وہ نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ نیچے جو ہے نا آئیں گے تو یہ ساری آپ کو یہاں پہ ورل پر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیج سلائے برز اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے نیچے جو انہیں اس کا نیوگیشن لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ سکرول کر کے اینڈ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ مل جائیں گے یہاں پہ تو آپ ایسے اس پلس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایمیجیز کے اوپر کلک کریں گے تو میں یہاں پہ اس کی سوشل میڈیا کی کچھ ایمیجیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو یہاں پہ میں آتی ہوں اس کے اوپر اور یہاں پہ سکرول کر کے ہم نیچے آتے ہیں جیسے کہ میں نے یوٹیوب ایڈ کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر کلک کیا تو یہ یہاں پہ آکے ایڈ ہو گیا یہ میں نے ایک ایک اور میں یہاں پہ آئیکن ایڈ کرنا چاہوں گی تقریباً میں یہاں پہ دو تین آئیکنز ایڈ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو تین جوانا یہاں پہ آئیکنز ایڈ کر لی ہیں اس کو میں یہاں پہ اپڈیٹ کروں گی تو اپڈیٹ کرنے کے بعد یہ میری جوانا ویب سائٹ کے اوپر نظر آئیں گے اس کے بعد آپ جو بھی چینجن کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آگے وزٹ کے اوپر کلک کر کے آپ کوئی بھی اس کے اندر چیز ایڈ کار سکتے ہیں کوئی چیز چینج کار سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کرتی ہوں تو یہ ہمارا جو ہے نا اپ ڈیٹ ہوکے ہماری ویب سیٹ کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے ویب سیٹ کے جو مین پیچ ہے اس کو پر شو ہوگا اگر میں یہاں پہ آتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کوئی آئیکنز یہاں پہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو یہاں پہ ریفریش کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ ریفریش کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آئیکنز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آئیکنز کافی بڑے ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں چھوٹا کار لیتے ہیں اور ان کی ہم یہاں پہ سیٹنگ بھی کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اور چیز بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ اوپر آئیں گے ٹھیک ہے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ یہ سائبر پیچ کے اوپر آپ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے یہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ بروز آر کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ نے کلنڈر ایڈ کرنا ہے � کٹاگری لسٹ آئڈ کرنی ہے ٹھیک اچھ ٹی ایم ایل ایڈ کرنا ہے آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے سرچ بار ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو تمام جو ہے نا چیزیں یہاں پہ مل جائیں گی جیسے کہ مجھے یوٹیوب ایڈ کرنا میں اس کو پر کلک کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھے یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ یورل جو ہے نا وہ میں اس کا پیسٹ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ یورل پیسٹ کر کے دکھاتی ہوں تو میں نے جو ہے نا اپنے چینل کا لنک پہ بہنے سے کٹ دک ہے اینکhi ہے اس کے اوپر جہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ Κنورٹ ٹو لنک ہے ٹھیک ہے کنورٹ ٹو لنک کے اوپر بھی آپ کلک کریں گے تو یہ کنورٹ ٹو لنک میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ یوٹیوب ہے تو یوٹیوب کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آئیک harmony کے اوپر آ جائیں یہاں پہ کلک کرکے اس کو اپڈےٹ کرتے ہیں اپڈیٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھا ہے ہم بھرد دوبارہ ہم اپنے ویب سائٹ اور یہاں پہ ہم اس کو ری تک یا نظر کرiziert لگا تو ہمرا جو ہے try cảą پہ bên Internal کچھ بھی دیکھو جار ہے میرا پہ بھی وہ پھر انکہ کو دیکھتے ہیں آپ کو سکرول کر کے کہ اس کے اندر کوئی فوڈر نظر نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں یہاں پہ جو ہے نا واپس آتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو جو ہے نا واپس آ جاتے ہیں ہمی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے لئے مجھے یہاں پہ جو ہے نا اپنی پروفائل میں جانا پڑے گا یہاں پہ نا وہ تھیم ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہماری ویب سائٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ نیچے ہیٹر ہے فوڈر کے اندر تھیم ہے ٹھیک ہے یہ بلہ یہ تھیم ٹیلیڈ کرنے کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا میں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کو پڑھاتی ہوں یہاں پہ لکھا ہے تھیم فوڈر تو میں یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کی سائٹنگ جو ہے نا ہمارے پاس اوپن ہو کے آجائے گی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی سائٹنگ اوپن ہو گیا تو یہاں پہ ہم اس کو جو ہے نا وہ چینجنگ کرتے ہیں اس کی تو یہاں پہ آکے نا کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ فائل کو پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے سکرول کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پہ تھیم فوڈر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہیڈر آ رہا ہے تو یہ ساری سائٹنگ آپ یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے ریسرچ فارم ہے یہاں پہ یہ ساری اس کی آپ کو سائٹنگ ادھر سے مل جائے گی تو میں یہاں پہ اپ ڈیٹ فائل کرتی ہوں تو یہ جیسے یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گا تو میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر دکھاؤں گی کہ اس کے یہاں پہ جی دکھیں آپ لکھا ہے فائل ایڈیٹر سن سے فول یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد یہاں پہ ہم فیڈر فوڈر کے اندر دیکھیں گے کہ کیا اس میں جو ہے نا چیزیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر آپ کے کوئی بھی جو ہے نا وہ اوڈیٹنگ بغیرہ کار سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اس کے اندر تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ اپنا ہوم کے اوپر کلک کریں گے اور اگر آپ کو یہاں پہ کسٹسٹمائزU عاویز اوپر کلک کرنے بھی ہم کسٹسٹمائز کو عاویز اوپر کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے اس کی ساری سائٹنگ یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسکی ساری سائٹنگ کونک پڑا یہاں پہ restore the observe کی رہے جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ مینگ ہو جہاں پہ جو ہے نا اس کا پیچ جو ہے نا اس کی پیچ کی سیٹنگ آ رہی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے ساری پیچ کی سیٹنگ آ جائے گی آپ کے پاس تو یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سا اب ساری اس کے اندر جو ہے نا تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتے ہوں کہ جیسے یہ آپ کو ویجٹ یہ سائٹ پہ پیچ کے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو سارے کیا ویجیٹس نظر آرہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے نا اوپر نہ جہاں تو ان کو مصرف چینج بغیرہ بھی کار سکتے ہیں وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں په بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو آنا آ جانا یہاں پہ آپ نے وہ ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے اپیرنیس ٹھیک ہیں اپیرنیس کے اندر آپ نے ویجیٹس کے اندر آ جانا ویژٹس کے اندر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکرول کر کے یہاں پہ 3 لائنڈز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے سکرول کر کے آپ کو فوڈر یہ ساری چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا مین ویژٹ کے اندر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے آپ کو اباؤ والے بھی مل جائیں گے تو آپ ان کو پکڑ کے یہاں سے ان کی چینجنگ بغیرہ بھی کار سکتے ہیں تو یہ سارے آپ کو یہاں پہ ویجٹس اس کے مل رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس کی چینجنگ بھی کار سکتے ہیں جیسے کہ اس کو پکڑ کے آپ نے اوپر رکھنا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے یہاں پہ اوپر کی طرف جوانا وہ ڈریک کروا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جانا جیسے میں نے یہاں پہ یوٹیوب کی اپنی ویڈیو لگائی ہے تو آپ اس طریقے سے ویب سائٹ کے اوپر آپ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو لگانے کا بہت ہی آسان طریق ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ پلاس کے بٹن پہ اور یہاں پہ بروز کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سکرول کر کے نیچے آنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں مل جائیں گے جیسے کہ میں نے ویڈیو لگائی یہاں پہ کلنڈر لگانا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ کلنڈر کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب یہاں پہ نیچے کلنڈر ایڈ ہو کے آ گیا آ گیا یہاں پہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کلنڈر جو ہے نا ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے جو ہے نا سیو ہونے کے بعد آ جائے گا آپ کو تھوڑا سا اس کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں پہلے کہ اس کو پر کوئی کلنڈر نہیں کوئی چیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کو کار دینا ہے ریفریش ٹھیک ہے ریفریش کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سائٹ پہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ دیکھیں کلنڈر ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد ہم فوڈر تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اپنے اگر رائٹ سائٹ پہ کلک کیا کسی بھی چیز کے اندر جانے کے جنپ کرنے کے لیے جیسے کہ یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آتی ہوں اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر آنے کے بعد آپ میں نے اس کے اوپر تین ویڈیو لگائی ہیں میں یہاں پہ کوئی ویڈیو جو انہیں ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں سیمپل جہاں پہ کلک کروں گے اور وہ ویڈیو ڈیلیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس میں چیزیں ایڈ بھی کار سکتے ہو اور اس میں ڈیلیڈ بھی کار سکتے ہو تو یہ ساری یہاں پہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آتے ہیں بی بی سلایڈز کے اندر تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور اس کار سر کے اندر آپ یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ ڈروپ ڈون مینگوں میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہو ویزٹ وغیرہ شکریہ موسیقا 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 کلک کرنے کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پہ دیکھیں کوئی جو ہے نا ویجٹس وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پلاس کے بڈن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم سکرول کر کے نیچے آئیں گے تو نیچے آنے کے بعد بروز آر کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو کٹا گریز وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پر کیٹاگری تو یہاں پر یہاں پر میرے پاس آگی کیٹاگری لسٹ ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کلک کر دوں گen تو یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ کیٹاگری لیسٹ یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے تو میں یہاں پر سے اپنے کیٹاگری ایڈ کی ہیں اگر آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں نیچے سکرول کار کے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیٹاگریز ایڈ ہو گئی ہیں کیٹاگریز کون سے جو ہم نے پوسٹ اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ ہی کیٹاگریز ہماری کہلاتی ہیں تو دوسری کیٹاگریز ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے بیک آنا بیک آنے کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں سے پھر بیک آجنا اور یہاں پہ فوڈر جو ہے نا ویجٹ ہم نے تین ویجٹس ایڈ کیا تھے تو یہاں پہ اس کے اوپر میں کلک کرتی ہوں اور یہاں پہ میں ایڈ کرنا جاتی ہوں مینو ٹھیک ہے اور بروز کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ لکھ ہوں گی یہاں پہ جو ہے نا مینو ایڈ کرتے ہیں تھرڈ ویجٹ کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ کوئی اور چیزیں یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایڈ پیچ لیسٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے نمبر دو پہ دیکھیں گے میری مینو پیچ لسٹ یہاں پہ ایڈ ہو کے آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہوں ہم نے اس کے اندر کیا چیز ہے تو نمبر تھری کے اندر جو ہے نا وہ یہ سرچ بار جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر آ کے یہاں پہ لکھوں گی کے سرچ بار ٹھیک ہے تو یہاں بھی میں لکھ لیتی ہوں اس ای تو یہ میرے پاس رسرچ بار آگئی یہاں بھی میں نے کلک کیا سوری ہم نے یہاں پہ نمبر 3 پہ سرچ بار ایڈ کرنا ہے نمبر 3 ویجر سیلیٹ کرنی اور بروز کے اوپر آنا ہے اور یہاں بھی ہم نے لکھنی ہے رسرچ تو یہ میرے پاس رسیل سرچ بار آگئی یہاں بھی میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد جوoin عامین صاحب کو کیا کار دیتے ہیں publish کر دیتے ہیں میں scroll down کر کے اپنے اچھے دکھاؤں گے کہ میرے یہاں پہ menu page menu add ہوگیا اور یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا research bar add ہوگی ہے تو میں یہاں پہ نا واپس آتی ہوں اور واپس آنے کے بعد number two کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے research bar add کی ہے تو اس کو یہاں سے جو ہے نا وہ میں جو ہے نا وہ remove کر دوں گی یہاں پہ آتی ہوں ٹھیک ہے add کے اوپر اور یہاں پہ ہم اس کو select کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ یہ چیز نہیں چاہیے تو اس button پہ آتی ہیں اور یہاں پہ scroll کر کے جو ہے نا وہ نیچے آتی ہیں نیچے آنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو delete کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ delete ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں publish کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو publish کر دیا publish ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ سارے چیزیں ہماری website کے اوپر جو ہے نا وہ نظر آئیں گی تو یہاں پہ میں نے آئیے یہاں پہ اپنے بروز کے اوپر یہاں پہ اپنی website کے اوپر اور یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو refresh کرتی ہوں تو جیسے میں نے refresh کیا آپ کو یہ ساری options یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ جو تیسرے والا widgets ہے وہ تھوڑا آگلی side پہ ہے تو یہاں پہ وہ اس کی تھوڑی setting کریں گے تو وہ اسی page کے اوپر جو ہے نا وہ set ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ fooder کے اندر widgets set کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جو آپ کو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ والی یہ میں آپ کو یہاں پہ select کر کے دکھاتی ہے یہ والی اس کو ہم نے یہاں سے delete کرنا ٹھیک ہے تب ہی ہمارا footer یہاں پہ set ہو کے آئے گا تو میں نے اس کو یہاں پہ delete کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا ہر theme کے اندر طریقہ same ہی ہوگا وہ آپ نے delete کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آجنا layout کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور یہاں پہ آپ نے footer کے اوپر کلک کرنا ہے اور footer کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک جس کے اندر وہ footer add ہے وہ ہم نے add تو آپ نے جو ہے نا یہ below footer کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ cross option مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو میں آپ کو یہاں پہ scroll down کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ کو وہ جو نیچے نظر آ رہا تھا بلیو کلر کا کوپی رائیڈ والی آپشن وہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے پبلش کار دینا ٹھیک ہے جیسے ہی پبلش کریں گے وہ آپ کی ویب سیٹ سے ریموو ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار تھا نیچے سے جو فوڈر کے اندر کوپی رائیڈ والی آپشن ہوتی ہے اسے تو اس کے اندر آپ کو ایک ٹیکس بوکس ملے گا اس ٹیکس بوکس کے اندر اپنا اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اس کی سیٹنگ کار سکتے ہیں جیسے کہ مجھے یہاں پہ ورلڈ پریس نہیں چاہیے جیسے یہاں پہ تھیم کی آپشن بھی نہیں چاہیے تو یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ریموو کار دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں اس کی یہ چیز بھی نہیں چاہیے تو یہاں پہ میں نے جسٹ ٹو تھوزنڈ جو ہے نا وہ لکھا ہوئے ٹوانٹی فور کمپیوٹر کورسی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ یہاں پہ یہ چیز ایڈ اٹیکس بغیرہ ایڈ اٹک کار سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پبلش کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کروز کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے یہاں پہ سلیٹ کر کے اس کے اندر یہ سائٹنگ کار لینی ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا سکرول کر کے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ اس کا کلر بھی چینج کار دیا ٹھیک ہے یہ کلر چینج کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کلر چینج ہو گیا اس کا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے سکرول کر کے اوپر جائیں گے اور اس کو ہم یہاں سے پبلش کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو پبلش کریں گے تو یہ میں یہاں پہ آپ کو اپنی ویب سیٹ کے جی درجہ نظر آ رہا ہے میں اس کو ریفریش کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز ہے نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ جو ہے نا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو ہے نا ہماری جو ہے نا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہمارے یہ مثلا مینو با رہے ہیں اس کو ہم یہاں پہ چینج کار سے پیچ کندے جیسے کہ یہاں پہ پرائیویسی پولسی نیچے آ رہا ہے اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے لے کے جانا وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو اوپر کی طرف جو ہے نا وہ موب کروائیں گے اوپر والے پیج اس کے ایک مثلا لائن بنے گی ہماری تو یہ آگے آپشن کار لیتے ہیں ہم کیسے کریں تو یہ سیٹنگ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم آ جائیں گے ڈیش بورڈ کے اوپر ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ ڈیش بورڈ کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں یہاں پہ آ جانا ہے مینو کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم مینو کے اوپر آ جائیں گے مینو کے اوپر آنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ ساری سیٹنگ اوپن ہو کے آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے اس پیج کے اوپر آنے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوئے یہاں پہ بلوک سلیکٹ تو آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر چیک لکھانا ہے اور یہاں پہ میں ہوم پیج بھی نہیں چاہیے اباؤٹ آس پیج بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ اباؤٹ سب پیج نہیں یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پرائیوی سپورٹسی کا پیچھنی چاہیے تو ان کو آپ نے یہاں پہ دلیڈ مینیوں کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ آکے لکھا ہوئے remove select items آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہ item یہاں سے remove ہو جائیں گی ٹھیک ہے remove ہونے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا contact us والا یہاں پہ page پکڑ کے جو ہے نا home کے نیچے لے آنا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ home کے نیچے اس page کو رکھ لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آکے add home home کا page یہاں پہ add ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے save menu کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہم save menu کے اوپر کلک کروں گی تو یہاں پہ جو ہے نا یہ menu save ہو جائے گا ٹھیک ہے save ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ جا کے اپنی ویب سائٹ کو refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اپنی ویب سائٹ کو میں نے refresh کیا یہاں پہ home contact block اور اس کے بعد یہاں پہ computer computer information youtube یہ ساری چیزیں یہاں پہ show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دوسرے page کی setting تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے ایک new menu جو نے اس میں add کرنا ہے تو ہم یہاں پہ واپس آئیں گے اور menu کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ menu کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے ہم scroll کر کے آتے ہیں new menu تو آپ نے اس کو اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے جیسے اپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے کیا سلاکٹر کر لینا ہے fooder menu above fooder menu تو میں اس کو select کر لوں گے تو یہاں پہ ہم نے سلاکھاça About fooder menu گے QUEST یہاں پہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں fooder menu ھیک ہے یہاں پہ هم لکھتے ہیں fooder اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں fooder menu ٹھیک ہے یہاں پہ ہم menu need ñas 노� Toil تو اس طریقے سے ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ مینیو ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے اس کا نام بھی دے دیا اور یہاں پہ ہم جو اس کے کریڈ مینیو کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم کریڈ مینیو کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پاس یہ لسٹ کریڈ تو یہاں پہ ہم اس کے اوپر کریڈ مینیو کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں create menu کے پر click کرتا ہوں یہ میری list یہاں پہ create ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم جو ہے لکھ لیتے ہیں footer menu یہاں پہ ہم نے footer menu لکھا اور یہاں پہ ہم جو ہے اس کے اندر آکے یہاں پہ above footer کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ ہم نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہ چیزیں وہ add کریں گے تو یہ header اور یہاں پہ نیچے footer کی option مل جائے گے تو میں نے یہاں پہ فوڈر کو سلائٹ کیا فوڈر مینیو تو یہاں پہ آگے ہم نے view all کے اوپر ٹھیک ہے کلک کریں view all کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو create کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اسے create کیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ click یہاں پہ editing کے اوپر یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ fooder above کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر کونٹیکٹ اس والا پیج ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس میانیو جیسے کریڈ ہو جائے تو ہم اس طرح اس کے اندر پر اور آپ نے یہاں پہ آگ서 کلک کر دینا ہے اور پر فوڈر آپ یہاں پہ select رکھنا ہے فوڈر مینو کے اوپر آپ نے selection رکھنا ہے اس کے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آگ نا وہ آپ نے لے لینا ہے کہ اس کے اندر کونٹیکٹ اس والا ٹھیک ہے پیج یہاں پہ ایڈ کر لیں یہ تین پیج یہاں پہ پرائیویس پولسی کا بھی پیج آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تینوں پیج ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کے اندر آ کے ہم سیف مینیو کے اوپر کلک کر دیں گے سیف ایڈ مینیو کریں گے تو اس طرح سے یہاں پہ آپ ایڈ مینیو کریں گے ایڈ مینیو ہونے کے بعد یہ یہاں پہ آ کے کیا ہو جائے گا یہاں پہ یہ سیلیکٹ سارے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ان صاحب کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کو کیا کریں گے سیف مینیو کے اوپر کلک کر دیں گے یہاں پہ اپنے سیف مینیو کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہمیں یہاں پہ سیف مینیو کے اوپر کلک کر دیں گے یہ ہمارے یہاں پہ سیف ہو گئے ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ریفریش کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم اس کو ریفریش کر لیتے ہیں تو جیسے ہم نے ریفریش کیا تو پھر بھی یہ وہ پیج جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے تو وہ پیج لانے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ آ جائیں گے اپنی ویب سیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے نا کسٹمائز کے اوپر آئیں گے کسٹمائز کے اوپر آنے کے بعد ہے ہم جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نہ کسٹرمائز کر کے جو کہ دکھاتے ہوں ڑھیک ہے اور کسٹرمائز کرنے کے بعد آپ نے آجائے نہ لے اوٹ کی آر ائے اوٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نہ وہ ٹ increment کہ ادر ہے ٹھیک ہے پوڑھر اندر آپ کو یہ اوجی جس مل جائیں گے ہم وہ ادائیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا فوڑھر جنس کے اوپر کلک کروں گی ٹھیک ہے یہ جو ہیں نا فوڑھر وڈیجٹس ویجٹس کے اوپر آ جاتے ہیں ویجٹس کے اوپر آنے کے بعد جو ہے نا وہ یہاں پہ سکرول کر کے نیچے آتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ہم نے یہاں پہ اس کے فوڈر کے اندر جو ہے نا جو یہاں پہ ہماری آپشنز یہاں پہ نیچے ہم آتے ہیں سکرول کر کے تو ہم نے یہ ویجٹس کے آپشن پہ کلک کرنا ہے آپ نے نمبر ٹو والے ویجٹس کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ پہلے سے اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں تو یہاں پر میں کلک کر کے ان کو کار دیتی ہوں یہاں سے جوانہا ہم نے ان کو کرنا ہے ướiڈ ٹھیک ہے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد سکروں رکھنے چاہے تھے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں لیڈ تو یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور سرچ باہر میں لکھتے ہیں جوانہ ویجرshine ٹھیک ہے مینو تو یہاں پر جوانہ مینو اپنے سرچ کرنا ہیں یہاں پر لکھا ہوئے menu navigation آپ نے یہاں پر کلک کر دینا جیسے یہاں پر menu navigation کے اوپر میں نے کلک ہے یہاں پر select کی option آ رہی ہے تو اس کو میں یہاں پر select کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پر click کیا اور یہاں پر footer menu میں نے select کر لیا footer menu select کرنے کے بعد وہ یہاں پر میں یہاں پر scroll کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر وہ pages private sports about us یہ میرے یہاں پر آکے page add ہو گئے ہیں simple میں یہاں پر publish کے button پر click کروں گی اور یہ یہاں پر publish ہو جائیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں یہاں پر cross کر دوں گی cross کرنے کے بعد میں simple website کے اندر آ جاؤں گی تو آج جو ہے نا میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے ورلڈ پریس یہ local host کے اوپر جو بنائی ہو گئی website اس کو آپ live کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو کمبل live کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اینڈ پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ one by one بتا دی جائیں گے یہ میری جو ہے نا جو ورلڈ پریس کی ویب سائٹ بنانے کی جو ویڈیو ہے یہ پارٹ 2 ہے ٹھیک ہے پارٹ 1 کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا نیچے ڈسکرپشنز کے اندر بھی لنک مل جائیں گے اور اس کے بعد لنک اس کا مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو آئی بٹن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا تو جیلے ہم آج آپ کو جو ہے نا یہ ویب سائٹ لائف کرنا بتاتے ہیں اس کے لئے آپ نے آنا ہے یہ یہاں پہ واپس آ جانا اپنی جو ہے نا ڈیش بورڈ کے اندر ٹھیک ہے ورلڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے جو ہے نا نیچے پلگیس والی اپشن پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پلگیس یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ایڈ آنی ہو پلگیس کے اندر ہاں جو ہے نا آ جائیں گے پلگنگ کے آنے کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے پاس اس کا اپشن اوپن ہوکے ہیں یہاں پہ ہم رسرچ کریں گے کہ ہم کون تھا یہاں پہ پلگیس ایڈ کرنے تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں لکھنا ہے مائی گریٹ ٹھیک ہے مائی اور یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے گریٹ تو یہاں پہ ہم نے مائی گریٹ کر کے سرچ کر لے جیے اس کی سرچنگ ہو رہا ہے سرچنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس اوپنوں کے آجے گا ویجٹس جہاں پہ ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیچے دیکھ لگتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آپشن ہمیں یہاں پہ مل جائے گی تو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سا پلگیز اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جو آنا آپ نے اس میں مائی گریٹ والا جو پلگیز یہاں پہ لکھنا ہے مائی گریٹ مائی گریٹ اس میں 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 مائی گریٹ اس جیسے میں نے اسے ایکٹیویٹ کیا تو یہاں پہ آکے یہ شو ہونا سٹارٹ ہوگا جیسے آل ان وان ڈبلیو پی مائیگریشن ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آگے تو جیسے یہ پلگیر یہاں پہ آکے ایڈ ہوگا تو آپ نے یہاں پہ جو آنا آل ان وان کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پلگیر نیچے ایڈ ہو کے آ جائے گا ہماری جو آنا وہ ڈیائی بڑھ جیان جہاں پہ آپ کو ٹول نظر آ رہا ہے آپ تھوڑا سکرول کرنی چاہیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ایکسپورٹ کی اوپشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ کی اوپشن پہ کلک کرتے ہی آپ کو یہاں پہ جو آنا یہ اوپشن مل جائیں گی ایڈیڈ اور یہاں پہ ایکسپورٹ ٹو تو یہاں پہ ایکسپورٹ ٹو کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے واپس جوانن کے یہ وان پہ وان یہاں پہ اس کے ٹولز کے اوپر اس کے بعد جو آنا آپ یہ کلیر ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ایمٹی اچیو جو ہے نا یہ اس میں کنورڈ ہوگی ہے اور یہ اس کو پر یہ سرچنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری مکمل فائل بان جائے گی تو یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل یہاں پر انہوں نے ایک ڈانلوڈ فولڈر میں دیا ہے میں یہاں پر اس فائل کو جو ہے نا وہ ڈانلوڈ کر لوں گی اس کا سائز ہے سیمٹی نائن ایم بی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو پر کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد جو ہے نا یہ میری دیکھیں یہاں پہ ڈانلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ڈانلوڈنگ اس کی سٹارٹ ہو گیا جیسے یہ ڈانلوڈ کلیر ہوتی جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کرتی ہوں ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہ میری اس فولڈر کے اندر چلی جائے گی تو میں یہاں پہ جا کے سے چکا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فائل ہمارے یہاں پر ڈونلوڈ ہوئی ہے آپ نے یہاں سے اس کو کٹ کر کے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کو جو ہے نا وہ کٹ کر لینا کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے فولڈر بنایا ہے میں ڈیکسٹوپ کے اوپر یہ ویب سیٹ کے نام سے فولڈر بنایا ہے تو آپ نے یہاں پر آکے اس کے اندر پیسٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا اب دوبارہ یہاں پر اوپن کرتے ہو تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ جائے گی تو اب اس کے اندر جو ہے نا مکمل ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ بنا لیے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو لائیو کرنا ہے تو لائیو کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہوسٹنگر کے اوپر چلے جانا ہے تو آپ کو ہوسٹنگر کی ویب سیٹ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے آپ نے کیا کرنا ہے ڈومین کے اوپر آپ نے کلک کر دینی ہے جیسے آپ ڈومین کے اوپر کلک کریں گے ڈومین کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ پیکس سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے نا enter your desired domain name ٹھیک ہے ہم نے domain name لکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کمپیوٹر کورس لکھ دیا یہاں میں نے کورسز لکھا یہاں پہ ریسرچ کر دیا ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے نا مجھے یہاں پہ اس کے domain جو ہے نا وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کمپیوٹر کورسز ڈاٹ کام اور اس طریقے سے جو ہے نا نیچے جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ مل جائیں گے نیچے بھی جو ہے نا وہ نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف طرح کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا یہاں پہ domain name بنا کر دے دی ہیں اور یہ domain name ہمیں یہاں سے پرچیز کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اب لکھا ہوگا یہاں پہ ناظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ نو سو مثلا وان ایئرز کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس سیم ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وائی ای آر کا مطلب ہے ایئر کے لیے ٹھیک ہے تو اگر یہ کوئی بھی domain لینا چاہتے تو اس کے سامنے اس کی پرائز یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ ایڈا چیڑ کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے چیڑ کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آکے یہ آپ کو مکمبل ویب سیٹ بنانے کا جو ہے نا وہ آپ سے مثلا آپ سے وہ پیسے جو ہے نا وہ لیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ پیکج جو ہے نا یہاں پہ سیلیکٹ ہو کے آ گیا کہ آپ کا ٹو ایئرز کا کتنا بنتا ہے جو ہے نا دو ہزار نو سو رپے جو ہے نا یہ آپ سے لیں گے ٹوٹل آپ کا ویب سیٹ ڈومین نیم اور ہر چیز جو ہے نا پلگنگز وغیرہ سات ہزار آٹھ سو رپے میں جو ہے نا یہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے تو نیچے بھی آپ کو ٹوٹل ساری چیزیں بتا رہا ہے اس کے بعد آپ نے جیس کیش ایزی پیسہ ان کے تروں آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے اپنی مکمل ساری انفارمیشن یہاں پہ پوٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے پوٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میاد کرنے کے بعد آپ نے جو رقم ہے وہ ان کو آپ جمع کروائیں گے ٹھیک ہے جتنی ان کی ریکوئرمارک مطابق ہے اس کے بعد وہ آپ کو ڈومین نیم دیں گے اور مکمل آپ کو ایک ویب سیٹ بنا گے دیں گے اور ویب سیٹ جب آپ کی بان جائے گی تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو فائل وہاں سے ڈونلوڈ کی تھی نا ادھر سے جو فائل اپنے ویب سیٹ کی فائل ادھر سے ڈونلوڈ کی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے ایکسپورٹ کے اندر آکے جہاں سے جو فائل ڈونلوڈ کی ہے وہ آپ نے جا جب ہوسٹنگر کی ویب سیٹ آپ بنائیں گے اس کے اندر ورلڈ پریس اوپن کریں گے لوگ ان کریں گے ہوسٹنگر کے اندر تو وہ آپ نے جو آپ کی فائل ہوگی وہ آپ نے ادھر جا کے اپلوڈ کرنی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو نا یہ دومین جیسی میں جو انا خریدتی ہوں تو میں آپ کو جو انا مکمل طریقہ کارا ڈومین کے ساتھ ورلڈ پریس کی ویب سیٹ اٹیج کرنے کا بھی بتا دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ ساری جو انا جو آپ مثلا ویڈیو سیکھنے جب مثلا اگلی آپ چاہتے ہیں کہ دومین کے ساتھ میں اسے اٹیج کروں تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا اس کو میں ایڈسن کے ساتھ بھی آپ کو جو انا وہ اٹیج کرنا بتا ہوں گیا کہ آپ ایڈسن کے ساتھ کیسے اٹیج کریں کہ پہلے ہم نے ڈومین لیں گی ڈومین لینے کے بعد ہم جو انا ایڈسن کے ساتھ اس کو اٹیج کریں گے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو ایڈا اسی ویڈیو کا جو ایڈا جو اس ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہوگا اس کے اندر بتاؤنگی киноس اٹیج کریں گے اس کے بعد ہم اس کی اٹیجمنٹ اسے لائیو کریں گے ٹھیک ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسے ورلڈ پریس ویب سیٹ کو بلوگر جو ہے نا وہ ایڈسن کے ساتھ اٹیج کریں تو وہ مجھے نا نیچے کومنٹ کر کے بتا دیں کتنے لوگ ہیں تو میں ویڈیو جو ہے نا وہ جلدی جلدی بارٹ 3 جب وہ ہم جلدی بنا دیں گے اس ویڈیو کا ٹھیک ہے تو آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو تو ملتے ہیں جی ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کوئی بھی کمپیوٹر کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اسی جو ہے نا چینل کے اوپر آ کے کر سکتے ہیں